تو دوستو آج ہم راجستان جی کے کے 25 امپورٹنٹ پرشنوں کے بارے بات کریں گے اور یہ سبھی پرشنہ راجستان سی ای ٹی ٹی ٹویلتھ لیول ایم گریجوشن لیول دونوں کے لیے وہ زیادہ ہیلپول پرشنہ ہیں اس لیے ویڈیو میں آپنے تک ضرور بنے رہے تجھرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کا پہلے سوال ہے کہ سواتنطرطہ کے پسچات راجستان کے پہلے ایم ایک ماتر پردانمتری بنے اور یہ پرشنہ بہت بار اگزام پوچھا گیا ہے اس لیے اس پرشنہ کو آپ کو رٹ لینا ہے کہ سواتنطرطہ کے پسچات راجستان کے پہلے ایم ایک ماتر پردانمتری بنے تو کون بنے تھے تو وہ بنے تھے سری ہیرالال ساستری تو دوستو آپ کو 25% دی جائیں گے جس میں سے آپ نے کتنے پرشنہ جائیں گے ہیں وہ میں لاشٹ میں کمنٹ میں ضرور بتائیں جسی کے آپ کی پرشنہ ہوتی رہے گی تو اگلا پرشنہ دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ 5 جنوری 1950 کو بھارت سرکار نے سروی کا سحسن پربند کس سرکار کو سوپا موسٹ ایمپڑنکشن ہے اور یہ بھی پرشنہ بہت بار اگزام پوچھا گیا ہے اس لیے اس پرشن کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ 5 جنوری 1950 کو بھارت سرکار نے سروی کا سحسن پربند کس سرکار کو سوپا تو یہ سوپا تھا بمبائی سرکار کو اگلا سوال ہے کہ دیشی راجی کو آتمنلن کا ادھیکار پرابتگا تھا تو یہ جو ادھیکار پرابتگا تھا یہ پرابتگا تھا بھارتی سوہتن تتہ ادھینیم دوارہ کہ بھارتی سوہتن تتہ ادھینیم دوارہ کیا پرابتگا دیشی راجی کو آتمنلن کا ادھیکار ہے جو پرابتگا تھا اگلا سوال ہے کہ مچے سن کا کونسا راجی جنتہ کے بہومت کے آدھار پر اتر پردیس کے ساتھ ویلنی کرن کے لیے تیار تھا کیا پرشنہ آپ اس سے پڑھے ایک بار کہ मतسہ سنکھا کون سا راجہ ہے جو جنتہ کے بہمت کے آدھار پر اتر پردیس کے ساتھ ویلینی کرن کے لیے تیار تھا دوار راجے تھا دولپور ٹھیک ہے دولپور APP راجے تھا متسہ سنکھا جو جنتہ کے بہمت کے آدھار پر اتر پردیس کے ساتھ ویلینی کرن کے لیے تیار تھا اگلی سول ہے کہ رازتان کی رازتک ایکی کرن کی پرکڑیا میں کل کتنا سمئے لگا اور یہ پرشنہ بہت بار ایکزام پوچھا بھی گیا ہے اس لئے اس پرشنہ کو آپ کو رٹ لینا ہے کہ راجتھان کے رازمتی ایکی کرن کی پرکریہ میں کل کتنا سمیں لگا تو یہ سمیں لگا تھا آٹھ ورس سات ماہ اور پندرہ دن اگلا سوال ہے کہ مجسے سنگ کے نرماند سے سمند نرماند میں سے کون سا قطعہ ہے جو اصطعہ ہیں آپ کو یہ قطعہ بتانا ہے جو اصطعہ ہیں تو اقطعہ ہیں مجسے سنگ کے راج پرموک کرولی کے مہاراجہ تھے یہ جو قطعہ ہیں یہ ایک دم گلت ہیں اگلا سوال ہے کہ 18 مارچ 1948 کو مجسے سنگ کا ادھگارٹین سمارو کس درگ میں ہوا تھا موسٹی بڑنکشنے کیا پرشنہ ہے کہ 18 مارچ 1948 کو مجسے سنگ کا ادھگارٹین سمارو کس درگ میں ہوا تھا تو وہ درگ تھا لوہاگردرگ اگلا سوال ہے کہ اجمیر کے راجتھان میں ولہ سے پورو اجمیر کی ویدان سباں میں سدسیوں کی سنکھا کتنی تھی تو سدسیوں کی جو سنکھا تھی وہ تھی تیس اگلا سوال ہے کہ راجتھان میں اجمیر کے ولے کے سمیں وہاں کا پرمکھین مطری کون تھا موسٹی بڑنکشنے کیا پشنہ بڑے اوبر کہ راجتھان میں اجمیر کے ولے کے سمیں воں کا مکھین مطری کون تھا تو وہاں کا مکھین مطری تھا عریبہ اگلا سوال ہے کہ 1948 میں کن کو مچے سنگ کا راج پرمک بنائے گیا تھا تو مچے سنگ کا جو راج پرمک بنائے گیا تھا وہ بنائے تھا مہاراجہ ادیبان سنگھ کو اگلا سوال ہے کہ 25 مارچ 1948 کو گھٹت سنگت راجتان کا پردان مطری بنائے گیا تھا تو کسے بنائے گیا تھا تو یہ بنائے گیا تھا گوکل لال اساوا کو وہ ایک تھی ہے جنہیں 25 مارچ 1948 کو گھٹت سنگت راجتان کا پردان مطری بنائے گیا تھا اگلا سوال ہے کہ ویلے پتر پر ہستاکثر کرتے سمئے کس نے کہا تھا کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پر ہستاکثر کر رہا ہوں موسٹ بڑھنے کس نے اور یہ بھی پرشنوں بہت بار اگرام اچھا گیا ہیں اس لئے اس پرشنوں کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ ویلے پتر پر ہستاکثر کرتے سمئے کس نے کہا تھا کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پر ہستاکثر کر رہا ہوں یہ کہا تھا باسوارڈا کے مہاراوال چندرویر سنگھ نے اگلا سوال ہے کہ کس پردیس کے ویسال راجتان میں سمیلت ہونے سے سنکت ویسال راجتان نام کرنے ہوگا موسٹ امیونے کس نے تو وہ پردیس ہیں مط سے مط سے پردیس وہ پردیس ہیں جس کے ویسال راجتان میں سمیلت ہونے سے سنکت ویسال راجتان نام کرنے ہوگا اگلا سوال ہے کہ راجتان کی کس ریاست کو پنڈے جوارڈا لہروں نے ویسو کا آٹھو آس چرے گا موسٹ امیونے کس نے اور یہ پرشن بھی بہت بار ایکزام پوچھا گیا ہے اس لئے اس پرشن کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ راجتان کی کس ریاست کو پنڈے جوارڈا لہروں نے ویسو کا آٹھو آس چرے گا اگلا سوال ہے کہ راجتان کے ایکی کرن پر قریہ کے سمیں مچھے سنکی وارسک آئے کتنی تھی موسٹ امیونکشن ہے تو مچھے سنکی وارسک جو آئے تھی وہ تھی ایک سو چوریہ سی لاکھ روپے اگلا سوال ہے کہ ریاستوں سے سمندت سمسیہوں کے سمادان کے لیے ریاستی بھاگ کی استعاپنا کب کی گئی تھی تو ریاستی بھاگ کی جو استعاپنا کی گئی تھی وہ کی گئی تھی پانا جولئی 1947 کو اگلا سوال ہے کہ کس سمیتی کی سفاریس کے آدھار پر جیپور کو رازدانی بنانا نسچید کیا گیا موسٹ امیونکشن ہے اور یہ بھی پرشن بہت بار اقزام بُچھا گیا ہے اس لیے اس پرشن کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ کس سمیتی کی سفاریسوں کے آدھار پر جیپور کو رازدانی بنانا نسچید کیا گیا تو آپ کو یہاں رکھنا ہے یہ نسچید کیا گیا تھا ستہ نارن راو سمیتی کی صفاریسو گیادار پر اگلہ سوال ہے کہ ایسی کونسی ریستے تھی جسے توپ کی سلامی کا عدیقار نہیں تھا تو وہ ریستے تھی کونسی تو آپ کو یہ دکھنا ہے وہ تھی ساپورا ایم کسنگڑ ساپورا ایم کسنگڑ وہ ریستے تھی جسے توپ کی سلامی کا عدیقار بھی نہیں تھا اگلہ سوال ہے کہ نمد میں سے ویریستے جو پاکستان میں ملنا چاہتی تھی تو وہ ریستے کونسی تھی جو پاکستان میں ملنا چاہتی تھی تو وہ ریستے تھی دولپورو جسل میر جو پاکستان میں ملنا چاہتی تھی اگلہ سوال ہے کہ ساپورتھم کسنگ انیس سو گنچاریس ایشوی میں راجستان کی ریستے کے سموئی کرن ایکی کرن کے پرشن کو اٹھایا تھا مو اسٹیپورتھم کسنگ اور یہ بھی پرشن بہت بار ایک جانب اٹھا گیا ہے اس لئے اس پرشن کو بھی آپ کو رٹ لیا ہے کہ ساپورتھم کسنگ انیس سو گنچاریس میں راجستان کی ریستے کے سموئی کرن وہ ایکی کرن کے پرشن کو اٹھایا تھا تو یہ پرشن اٹھایا تھا لارڈ لیند لیتھیگو نے ٹھیک ہے لارڈ لیند لیتھیگو نے یہ پرشن اٹھایا تھا کونسا پرشن تو راجستان کی ریستے کے سموئی کرن وہ ایکی کرن کا پرشن اگلہ سوال ہے کہ راجستان کے انتیم مہاراج پرمک تھے اور یہ بھی پرشنوں بہت بار اگزام پوچھا گیا ہے اس لئے اس پرشنوں کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ راجستان کے انتیم مہاراج پرمک تھی تو وہ تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ تھی مہاراج پوپال سنگھ اگلا سوال ہے کہ راجستان سنکہ نرمان پچیس مارچ انیس وارتالیس کو ہوا اور اس میں راج پرمک کس سے بنایا گیا تو اس میں جو راج پرمک بنائے گیا تھا وہ بنائے گیا تھا بیم سنگھ وہ تھے جو راجستان سنگ کے راج پرمک تھے انہیں کب بنائے گیا تھا تو پچیس مارچ انیس وارتالیس کو انہیں راج پرمک بنائے گیا تھا اگلا سوال ہے کہ راجستان کی چھترفل کی درشتی سے سب سے بڑی ریاست تھی اور یہ بھی پرشن بہت بار اگزام پوچھا گیا ہے اس لئے اس پرشن کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ راجستان کی چھترفل کی درشتی سے سب سے بڑی ریاست کون سی تھی تو وہ ریاست تھی جوتپور اگلا سوال ہے کہ سنکر رائے دیو کمیٹی کی سفاریس پر کون سا سنگ ہے جو بنا اور یہ بھی پرشنوں بہت بار اگزام پوچھا گیا ہے اس لئے اس پرشنوں کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ سنکر رائے دیو کمیٹی کی سفاریس پر کون سا سنگ ہے جو بنا تو وہ سنگ تھا سنیوکت برہتر راجستان اگلا سوال ہے اور یہ آج کا انتیم سوال ہے کہ راج پرمو کے پد کو راج پال کا پدنام دیا گیا تو راج پال کا پدنام دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا انیس سو چھپن میں انیس سو چھپن میں راج پرمو کے پد کو راج پال کا پدنام ہے جو دیا گیا تھا تو دوستو آپ کو پچیس پرشن دیئے تھے جس میں سے آپ نے کتنے پرشن دیئے گی ہے وہ ہمیں جلدی سے جلدی کمیٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کے لئے ویڈیو تھوڑا بھی حلپسا بھی دعاو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نیو چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے سکی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی دنیا واض